موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیدیت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں سویٹ ڈش کی ریسپی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیا سال آ چکا ہے تو میں نے سوچا کہ اس نیا سال میں پہلی ریسپی میں سویٹ ڈش کی اپلوڈ کروں تو اس 2 in 1 کسٹڈ کلفے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے تو یہاں مارے پاس 1 لیٹر بینہ وائل کیاوا دودھ ہے ساتھ یہاں پر دو بڑے کھانے کے چمچ کسٹڈ پاورڈر ہے کسٹڈ پاورڈر آپ کو اسے ہی فلیور کا لے سکتے ہیں میں نے یہاں سٹرابری فلیور لیا ہے ساتھ یہاں پر چار سے پانچ ازار بریٹ کے سلائسز ہیں جو بڑی والی بریٹ آتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر دھائی سو گرام کھویا ہے ایک پاو کے قریب اور میں نے یہاں پر شوگر استعمال نہیں کیا میں نے یہاں پر سویٹنر استعمال کیا ہے اگر آپ شوگر استعمال کرنا ہے تو دو بڑے کھانے کے چمچ لے سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں یہاں بلینڈر میں دودھ ایٹ کر دوں گی دودھ میں نے یہاں پر ایک لیٹر بینہ بوائل کیا لیا ہے آپ چاہیں تو جو ڈبے والا آتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آل پر یا ملک پیک ساتھ میں اس میں بریٹ کے سلائسز ایٹ کر دوں گی بریٹ کے سلائسز میں اس لیے ایٹ کر رہی ہوں تک کہ اس میں جو کلفے میں گرینی سا ٹیکسچر ہوتا ہے وہ آج ہے تو ساتھ میں نے یہاں پر کھویا ایٹ کر دیا ہے کھویا ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں جو میں نے سویٹنر لیا ہے وہ ایٹ کر دوں گی آہ آپ چھانچ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چینی کے مقاملے میں سویٹنر کم استعمال ہوتا ہے تو اور زیادہ جو جن کو چینی نے کھانی ہوتی وہ بھی اس کو use کر سکتے ہیں اور ساہ پر اس کے بعد میں نے اس میں کسٹر پوڈر ایٹ کر دیا ہے کسٹر پوڈر ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لوں گی کسٹرڈ پاورڈر آپ کو ایسا ہی فلیور لے سکتے ہیں مہنگو، وینیلا اور سٹرابری اور یہ آپ کی اپنی چوائز ہے تو ان سب چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو بلینڈ کر لوں گی تو یہ دیکھیں سادے انگریڈن میں نے اچھی طریقی سے بلینڈ کر لیا ہے اور یہ اس طرح کی کنسسٹنسی میں آگیا ہے اب اس کو ہم تھوڑی ترے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے اور اس کو بوائل آنے دیں گے تاکہ جسی کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی تھک ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ اچھا خاصا تھک ہو چکا ہے مکسچر اور اس کو تقریباً 8 سے 9 منٹ لیں گے ہیں اتنا تھک ہونے میں اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو 1 سے 1.5 منٹ اور پکائیں گے تو یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کی کنسسٹنسی جتنی اچھی تھک ہوگی اتنا اچھا یہ کلفا گستر سیٹ ہوگا اور اگر آپ کے لمز بن جاتے ہیں اس بیٹر میں تو آپ بیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو بیٹر سے اب میں اس کو پلاسٹک باکس میں سیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی ساتھ میں اس کے اوپر پلاسٹک ریپ بھی سیٹ کروں گی تاکہ ائر بابلز نہ بنیں اور اس کو تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کے لئے میں سیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ کہیں 6 سے 7 گھنٹے ہو چکے ہیں اب یہ ہمارا بالکل ریڈی ہے اب میں اس کو پیسز میں سرف کروں گی آپ چاہیں تو اس کو فالودے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور جو جیلیز آتی ہے کسٹر جیلی اس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم روح افزا کی بھی تھوڑی چھوڑی ٹاپنگ کریں گے تو چلیں میں اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں میں نے اس کے ساتھ سرف کرنے کے لئے فالودہ تیار کیا تھا اس میں میں نے تخمیرہ بھی ایٹ کیا ہے اور آپ چاہیں تو اپنی مرضی کا اس کے اندر کوئس ہویا روح افزا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر اس کی پلیٹنگ کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں اس کے اوپر جیلیز بھی ایٹ کر دوں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو جو لوگ ڈائیٹ پر ہیں وہ لوگ بھی یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں اور ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں شگر ایٹ کرنا نہ کرنا آپ کی چوائس ہے تو اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے مجھے دیتے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک لبنا خیال رکھئے اللہ حافظ